اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جو جمہور مسلمان ہے اہل سنت ان کے ہاں ایک طبقہ ہے پیرو مرشد کا صوفی عظم کا وہ جو ہے نا وہ لوگ مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ ولی بھی ہیں ولایت بھی وہی سے ہمیں ملتی ہے اور ہمیں پیری وہی سے ملتی ہے ہم تو یعنی کہ وہ پیری مریدی کا سلسلہ وہی سے ملتا ہے لیکن وہ بظاہر ان کو امام لفظوں میں کہتے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کرتے فالو جمہور مسلمانوں کی جو فق ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ہاں علی کو سمجھتے ہیں مولا علی کو کچھ لوگ افضل سمجھتے ہیں کچھ لوگ ان کو جو ہے لیکن جو پیری فقیری میں ہیں جو مرشد مرشد اور پیر کا ایک سلسلہ ہے وہاں پہ ہے تو وہ سمجھتے تو علی علیہ السلام کو اپنا ہے مرشد لیکن ان کو فالو نہیں کرتے یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ وہ پتنی کانٹرڈکشن ہے ان کے ہاں یا مجھے تو سمجھ لگ رہا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے مطلب میں بالکل الجاؤں ہوں اس سوال کے اندر یہ پتنی کیا سلسلہ کی ہے وہ علی کو کہتے ہیں کہ افضل ہیں باتوں میں کہتے ہیں لیکن فالو علی کو نہیں کرتے تکلید علی کی نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ولایت علی سے ہی ملتی ہے اور پھر جو علی علیہ السلام کا جو اہل بیعت کا طریقہ کار ہے دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے جس کو عام الفاظ میں فقہ کہتے ہیں وہ اس فقہ کو فالو نہیں کرتے لیکن علی کو افضل سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے حسن علیہ عاری بھائی جواب دیتا ہوں بھائی پہلی بات ہے ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کا ولی ہے کوئی شخص آپ کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا سرپرست ہے اب بھلے وہ آپ کا سرپرست ہے وہ آپ کا لیڈر ہے وہ مثلا جو آپ کے امور وہ اس کے ہاتھ وہ اگر کہہ دے کہ بھائی آپ کو جہاد پہ لے کے جانا ہے آپ کو تعاعت کرنا پڑے گا یعنی ولی کس کا مطلب ہے سرپرست کے معنی یہ ولایت کا امام کس کا مطلب ہے امام کا مطلب ہے پہشوا امام کا مطلب ہے پہشوا لیڈر تو یہ لفظی معنی ہے لفظی فرق ہے ویلہ حقیقت ان دونوں کے ایک ہے جو ولی ہے وہ امام ہے جو امام ہے وہ ولی ہے اور ان میں لفظی فرق ہے کوئی اتنا معنوی ہے کہ لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بات ایک اچھا جو صوفی حضرات ہیں دیکھیں عزیزوں مثلا طاہر قادری صاحب بھی کہتے ہیں نا طاہر قادری صاحب بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہتے ہیں کہ روحانیت میں معنویت میں پیری مریدی میں ہمارا سلسلہ کس کو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشین تو وہ لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے ان لوگوں کا جیسے یہ پیری مریدی کے چکر میں ہیں یا تصفوف کے چکر میں تو صوفیوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہتے ہیں کہ ان کا جو سلسلہ ہے پیروں کا مرشدوں کا وہ ان کے پاس خرقے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ خرقہ پیناتے ہیں دستار پیناتے ہیں جو پیر ہوتا ہے اس کا دستار ہوتا ہے اس کے پیر نے اس کو دستار پینایا یعنی پگڑی پینا ہے اس سے جو پہلے پیر ہوتا ہے اس کو پگڑی پینا ہے کہتا ہے ہمارا سلسلہ یہ جاتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں سلسلہ پر مختلف جو سلسلے ہیں یہ اکثر کس کو جاتے ہیں یعنی تقریباً پچانوے فیصد وہ امیر المومنین علیہ السلام کو لے جاتے ہیں پھر امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ جو روحانی خلافت ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے طرح ہے جو ظاہری خلافت ہے وہ ابو بکر کی لیکن بعض ان کا ہے صوفیوں کا بعض یہ سلسلے بھی ہیں کہ وہ ابو بکر سے لیتے ہیں وہ خرقہ اپنا وہ بہت کم ہے لیکن زیادہ تر امیر المومنین علیہ السلام سے لیتے ہیں تو یہ ایک بہت انحراف ہے میرے عزیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نام کہ میرے پاس جو جانشین ہے میرے پاس جو ولی ہے معنوی لحاظ میں روحانی لحاظ میں اور سپریچولی لحاظ میں یہ ایک ہے سیاسی لحاظ سے دوسرا ہے یہ لوگوں نے بھئی ان کو جرعت نہیں ہوتی صوفیہ صوفی جو حضرات ہیں ان میں سے بہت سارے بہت بڑے محققین ہیں تو لازمی بات ہے ان کو یہ جرعت نہیں ہوتی کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرنے لیکن دوسری طرف سے وہ جانتے ہیں کہ احلی بیت علیہ السلام کی محبت میں کتنی برکت ہے صوفیوں میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ وہ احلی بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں ان کے مطلب میں اشعار لکھتے ہیں مثلا شاباز قلندر ہے نا وہ سندھ میں اسمان مرندی اس کا نام ہے اس کے اشعار ہیں بہت سارے ہیں اس طرح جو احلی بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ احلی بیت علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے اور وہ اپنا سلسلہ بھی ملانا چاہتے ہیں حلیبیت علیہ السلام سے لیکن ان کو یہ جرات نہیں ہو اگر مثلا کوئی پیر ہے مثلا فرض کریں آپ چار سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے آ جاتے ہیں مغلوں کا زمانہ ہے آپ نے پیوری مریدی کا سلسلہ شروع کیا فرض کریں لاہور میں یا پنجاب میں یا ہندوستان دیلی وغیرہ میں اگر اس زمانے میں آپ ابو بکر عمر کو کہتے ہیں خلیفہ نہیں ہے تو وہ لوگ آپ کی کال اتار یعنی جماعت مخالفین کے علماء وہاں پہتے ہیں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑ دے کہ آپ کہتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پیر ہوں میری پیری کا سلسلہ جو ہے علی علیہ السلام کو پہنچتا ہے تو یہ آپ اس سے کوئیسی کو کام نہیں ہے نہ رنگزیب عالمگیر کو اس سے کام ہے نہ اس کے قاضی کو نہ اس کے جو درباری ہیں علماء ہیں ان کو اس سے کام نہیں آپ کے پیر کا سلسلہ کہا جاتے ہیں وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر لوگ آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کے علماء تو دور کی بات ہے لیکن بہرحال یہ بات ہی غلط ہے ہمارے مذہب میں یہ پیری مریدی کا سلسلہ اور تصوف کا سلسلہ بلکل غلط بات میں ایک حدیث آپ کو دکھا ہوں میں یہ حدیث اردو زبان میں میں شاید نہیں دکھایا یہ جلد نمبر ہے بارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تینزو بتیس تھیس میں یہ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ الصلاة والسلام سے روایت ہے ایک شیعہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کو عرض کی ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں فرمائے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جو بھی مئل رکے تصوف کی طرف مرفان کی طرف تصوف کی طرف وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں وَيُحْشَرُ مَعْهُمْ ہمارے دشمنوں کے ساتھ محشور وَسَيَكُونُ اَقْوَامٌ يَدْدْعُونَ حُبَّنَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ ہمارے آئندہ زمانے میں بہت سارے لوگا اسے ہوں گے کہ ہماری محبت کی ادعا کریں گے لیکن ان کا مل ان کی محبت ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا تصوف کی طرف وَيُحْشَبَّهُونَ بِهِمْ اور صوفیوں کی طرح اپنی شکل بنائیں گے وَيُحْلَقِبُونَ انفُسَهُمْ اور اپنے آپ کو لقب دیں گے پیر فلان فلان وَيُحْوِلُونَ اَقْوَالَهُمْ اور آئیں گے صوفیوں کے اقوال کی تعویل کریں گے کہ صوفیوں نے مقصد کچھ اور ہے اس کا یہ جو تحصیح کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں جو بھی شخص صوفیوں کی طرف رشحان رکھیں وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں وَأَنَا مِنْهُمْ بُرَا ہم صوفیہ سے اور صوفیہ کے اتباع سے ہم بری ہیں ہم سے بیزار ہیں وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ جو صوفیہ کوئی بات کو رد کرے اور ان کا انکار کرے کَانَكَ مَنْ جَاهَدَ الْكُفَّارَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے رکاب میں ان کے لشکر میں کفار کے سامنے آپ جہاد کریں تلوار اٹھائیں کتنی اس کی ثواب ہے آپ صوفیوں کو رد کریں تصوف بہت بڑی غلطی ہے اسلام پوری اسلام میں کوئی پیر مریدی نہیں ہاں مریدی ہے اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیچ تاہرین علیہ وسلم اس کے علاوہ یہ جو یہ کرتے ہیں ریاضتیں نکالتے ہیں کہ بھئی اس ذکر پہ یہ عمل کرو یہ کرو اس کے علاوہ ان کے بہت سارے غلطیاں ہیں تو یہ سب جو ہیں دین کے خلاف جی مزید کوئی اب فیصل بھائی دوسروں کو بھی وقت ہے جی چلیں میں انشاءاللہ حسن علیہ یاری بھائی میں پہلی معذرت چاہتا ہوں کہ میری آج تھوڑے سی پہلی کال تھی آپ سے کوئی کیمرے کی سیٹنگ بھی میں نہیں کر پایا تو بہت شکریہ سوالات میرے لکھے ہوئے ہیں اور میں انشاءاللہ نیکس سیٹرڈے کروں گا اور امید ہے آپ مجھے جو ہے وہ مطلب ہے جو بھی میرے سوال ہوں گے ہم اس کے پر ڈسکس کریں دعاگوں ہیں آپ کے لیے اور اہل خانہ کے لیے انشاءاللہ خود آپ کو عزت سلام اور دوسرا میری گزارش یہ ہے ایک پرسنل گزارش ہے کہ اس وقت میری اہلیا جو ہیں وہ بیچاری بیمار ہیں میں نے پچھلے دو ہفتے پہلے بھی جعفر بھائی کے طرح آپ کو پیغام پہنچوایا تھا وہ اس وقت کرڈنیز کے پرابلم میں ہیں ڈائلیسز ان کے چل رہے ہیں بہت تکلیف دے برلے میں بیچاری پہنچی ہوئی ہیں دو تین مہینوں سے یہ پروسس چل رہا ہے میری آپ سے ظاہر ہے آپ جو بھی عام مسلمان ہیں یا آپ خاص مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کسی ٹائم کسی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے دوسرے مسلمان سے دعا کی گزارش التماس کرنی چاہئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھرپور میری وائف کے لیے یا زوجہ کے لیے دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کا عامل عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے بشمول آپ کے